بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بیف خباب بیف خباب کیلئے ہمیں چاہیئے بیف چنے کی ڈال آنین لینی ہے اور اس کیلئے مسالے ہیں یہ گرم مسالے ہیں دارچینی ہے اس میں بڑی لائچی ہے کالی مرچیں ہیں پیسیوی لونگ ہیں ادھر گلسن کا پیسٹ ہے اور نمک ہے صحیح اب ہم ان چیزوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ کوکر میں پکائیں گے کوکر لے لیں گے اور کوکر میں سب سے پہلے بیف کو ڈالیں گے بیف جو ہے وہ 1 kg ہے اور 1.5 kg اس میں ڈال ہے چلی ڈال دیں گے اور اس میں بھاری کٹ کے ہم اسی میں پیاس ایٹ کر دیں گے پیاسے ہیں کہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑے سے سوفٹ بھی بنتے ہیں اور اس میں مسائلیں ہیں یہ ڈال دیا ہے یہ صرف گرم مسائلیں کالی مرچے پیسی نہیں ہیں اور مسائلیں ایٹ نہیں کریں اور ادھر گلسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور یہ نمک ہے چلی فلیکس ڈال کے ہم اس میں ہاف لٹر ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں دھنیا ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بند کر کے اس کو کچھ دیر سپلیم پر رکھیں اور کچھ ٹرینڈ کے لئے اس کو پکھائیں گے جو ہے تین سے چار ویسلس میں آرام سے وہ کوک ہو جائے گا مسائلیں کٹ کر لیتے ہیں مسائلیں کٹ کرنے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے گرین چلی خودینہ اور آنین چھائیں اسے ہم اس کو مسائلس کا مکس کریں گے اور اس کو ان مسائلوں کو ہم ایک چوپر میں ڈال کے اچھی طریقے سے چوپ کر لیں گے اور اس چوپ کو اتنا زیادہ بارک بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی اتنا زیادہ موٹا کریں گے بس تھوڑا سا جو ہے اس کو اچھی طریقے سے چوپ کر لیں گے میڈیم میں چوپ کر لیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے چوپ کر کے کیپ کو لگا کے ہم اس کو زیادہ چوپ نہیں کریں گے یہ ایک دم سے بہت زیادہ چوپ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو بہت زیادہ چوپ نہیں کریں گے بس یہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گے تو چوپ یہ ہوجائے گا اور یہ یہ اس کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں آپ کو جیسے اکھرا ہوگا یہ اچھا سا بارک سا چوب ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں ایک بال میں کنورٹ کرتے ہیں اچھی طرقے سے اس کو اس میں ہم کنورٹ کر لیں گے اور آپ اس کو اچھی طرقے سے ہم نے چوب کر لیا ہے ہم اوپر سے میش کریں گے اس کے پاس ہم چلو اس کو چیک کریں آپ چیک کر کے دیکھیں دیکھیں کتنا بارک سا کتنا اچھا سایتا ہوئی ہے وہ چوب ہو گئی ہے اونین اور اس میں ملچے وغیرہ اور اس میں کبابوں کو بھی میش کر لیتے ہیں ساتھ میں ہمارا کبابوں کا مسالہ بھی جو ہے وہ گرینڈ ہو گیا ہے اور اس کو بھی ہم زیادہ نہیں کریں گے ارام ارام سے یہ فوراں سے گرینڈ ہو جاتا ہے بس یہ دو دفع میں میں نے گرینڈ کر رہا ہے ہاف ہاف کر کے اور اس کو بھی اسی مسالے کے ساتھ باؤل میں نکال لیا ہے یہ جو ہے اچھی طرقے سے ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو اچھی طرقے سے مکس کر لیں گے بلکل مسالہ اور جو ہے یہ جو گوشت ہے یہ بلکل ایک جیسا سوفٹ سا نا ایک دو بن جائے ارام سے مکس کریں گے اور جو ہے اس کو اچھی طرق مکس کر لیں گے یہ ہمارا نیچے سے جو مسالہ ہے وہ اس کو ہم پریس کر کر کے اچھی طرقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں جو ہے تو ہم انڈے بھی اٹ کر دیں گے انڈے سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑ سے اور ہو جائیں گے اور آپس میں یہ گوشت چپک جائے گا اور انڈے کو ہمیشہ الگ سے ڈائریک نہیں ڈالنا ہے الگ سے باؤل میں کنور کر کے کیونکہ کبھی انڈے جو ہیں وہ ہراب بھی نکل جاتے نا اس وجہ سے ہم انڈے جو ہے وہ اس لئے الگ سے باؤل میں ڈالیں گے پھر ہم اپنے مسالے میں اٹ کریں گے اس لئے یہ کہ اگر انڈے خراب نکلتے تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ بچ جائے گا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے یہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اور پھر ہم اس کو ایک ہی سائز کی جتنے پیسیس ہمارے اس میں کباب کے بنیں گے جس کباب کی ٹکی بولتے ہیں یا جو بولتے ہیں وہ ہم آرام سے جو ہے اس کے کباب اچھی جرگی سے بنا لیں گے اور ون بے ون کر کے ہم سارے اس کو ایک ڈیش میں رکھتے جائیں گے اور ہم ون بے ون کر کے آرام آرام سے جو ہے سارے سوپ سوپ سے ارل کے ہاتھوں سے یہ بن جائیں گے یہ بن گئی اس کی طریقے سے ہم اب اپنے سارے جو ہے کباب ریڈی کر لیتے ہیں ہمارے سارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور اگر آپ بتائیں جس میں میں یہ کیسے لگ رہے ہیں ٹیسٹی تو ہوں گے اور جو ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کرے گا سپسکرائز کیے گا اور شیئر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی